بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا این ساد اکر رحمت ربک عبدہو زکریہ ورنن ہے اس دیالوتا کا جو تیرے رب نے اپنے بند زکریہ پر درشائی تھی جبکی اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا اس نے نبیدن کیا اے پالنہار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے اے پالنہار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر اسفل نہیں رہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ مْرَأَتِ عَاقِرًا فَهَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندھوں کی برائیوں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانچ ہے تو مجھے اپنے وشیش انگرہ سے ایک اترادھکاری پردان کر دے جو میرا اترادھکاری بھی ہو اور یاقوب کے کل کا بھی اترادھکاری ہو اور اے پالنہار اس کو ایک پری انسان بنا جواب دیا گیا اے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی خوش خبری دیتے ہیں جس کا نام یہیہ ہوگا ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا نویدن کیا پالنہار بھلا میرے یہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانچ ہے اور میں بڑھا ہو کر سوک چکا ہوں جواب ملا ایسا ہی ہوگا تیرا رب کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک تنکچی بات ہے آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا زکریہ نے کہا پالنہار میرے لیے کوئی نشانی نشجت کر دے کہا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تُو لگاتار تین دن لوگوں سے بات نہ کر سکے اتہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو آدیش دیا کہ صبح اور شام تسبیح کرو اے یحیاء کتاب کو مضبوط تھام لے ہم نے اسے بچپن ہی میں نرنے شکتی پردان کی اور اپنی اور سے اس کو ونمرتہ اور پویترتہ پردان کی اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے ماں باپ کا حق پہچاننے والا تھا وہ جابر یعنی سرکش نہ تھا اور نہ اوجیاکاری سلام اس پر جس دن کی وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے اور اے نبی اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر پورو کی اور ایکانتواسی ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی ایک آتما کو ارثات فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کے روپ میں پرکٹ ہو گیا مریم یکا یک بول اٹھی کہ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا کوئی آدمی ہے تو میں تجھ سے رحم کرنے والے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پویتر لڑکا دوں قَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا مریم نے کہا میرے یہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّن وَلِنَجْعَلَهُ آَيَةً لِنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرا رب کہتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی اور سے ایک دیالتا اور یہ کام ہو کر رہنا ہے مریم کو گرب رہ گیا اور وہ اس گرب کو لیے ہوئے ایک دور کے ستان پر چلی گئی پھر پرسو پیڑا نے اسے ایک خجور کے پیڑ کے نیچے پہنچا دیا وہ کہنے لگی کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا فرشتے نے پائیتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر اور تیرے رب نے تیرے نیچے ایک سروت بہا دیا ہے اور تُو تنے کی سپیڑ کے تنے کو ہلا تیرے اوپر رز بھری تازہ خجوریں ٹپک پڑیں گی اتہ تُو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں تھندی کر پھر اگر کوئی آدمی تجھے دکھائی دے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان یعنی کرونا میں کے لیے روزے کی منت مانی ہے اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو تُو نے بڑا پاپ کر ڈالا اے حارون کی بہن نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی مریم نے بچے کی اور اشارہ کر دیا لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو پالنے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور برکت والا کیا جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکاة کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی ماں کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو ظالم اور اتیہ چاری نہیں بنایا سلام ہے مجھ پر جبکی میں پیدا ہوا اور جبکی میں مروں اور جبکی زندہ کر کے اٹھایا جاؤں یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ اور یہ ہے اس کے بارے میں سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے وہ پوتر ذات ہے وہ جب کسی بات کا نرنے کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی اتح تم اسی کی بندگی کرو یہی سیدھا مارگ ہے فَخْلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدْ يَوْمٍ عَظِيمٌ مگر پھر وِبِنْ گِروح پرس پر وِبھید کرنے لگے اتح جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے وہ سمیں بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس دن تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اے نبی اس حالت میں جبکہ یہ لوگ بے سدھ ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں انہیں اس دن سے درا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی اپائے نہ ہوگا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی اور پلٹائے جائیں گے وَالْكُرُ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو بے شک وہ ایک سچا انسان اور ایک نبی تھا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا انہیں تنک اس افسر کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی اپاس نہ کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں ابا جان میرے پاس ایک ایسا گیان آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا آپ میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھا مارک بتاؤں گا ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں شیطان تو رحمان ارثات کرونا مئے کا اوجیا کاری ہے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان یعنی کرونا مئے کے عذاب میں گرست نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں باپ نے کہا ابراہیم کیا تُو میرے اپاسیوں سے پھیر گیا ہے اگر تُو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار یعنی پتھر سے مار کر کام تمام کر دوں گا بس تُو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے وَتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا فَلَمَّا اَعْتَزَرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا تو جب وہ ان لوگوں سے اور اللہ کے اترکت ان کے انی اپاسیوں سے جدہ ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا وَعَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ان پر اپنی دیالوتا درشائی اور ان کو سچی کھیاتی پردان کی اذکر فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور چرچہ کرو اس کتاب میں موسا کی وہ ایک چُنہ ہوا ویکتی تھا اور رسول نبی تھا وَعَدَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ہم نے اس کو تور کی داہینی اور سے پکارا اور رہسے کی بات چیت سے اس کو سامیب پر پردان کیا وَحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا اور اپنی دیالوتا سے اس کے بھائی حارون کو نبی بنا کر اسے سہایت کے روپ میں دیا وَقُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِي لَإِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعَدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيًّا اور اس کتاب میں اسماعیل کی چرچہ کرو وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِيَادَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کی درشتی میں ایک پسندیدہ انسان تھا وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيًّا اور اس کتاب میں ادریس کی چرچہ کرو وہ ایک ستھے وادی منشع اور ایک نبی تھا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور اسے ہم نے اجستان پر اٹھایا تھا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا یہ وے پیغمبر ہیں جو اللہ کے کرپا پاتر ہوئے آدم کی سنتان میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ ناؤ میں سوار کیا تھا اور إبراهيم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے مارک دکھایا اور چن لیا ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان یعنی کرونا مئی کی آیتیں ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے اَخَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پھر ان کے بعد وہ برے لوگ ان کے اترہ دھکاری ہوئے جنہوں نے نماز کو گوایا اور من کی چھاؤں کے پیچھے چلے اتح قریب ہے کہ گمراہی کے پرینام کا انہیں سامنا کرنا پڑے البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور اچھا کام کریں وہ جنت میں پرویش کریں گے اور ان کا تنک بھی حق مارا نہ جائے گا ان کے لئے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان یعنی کرونا میں نے اپنے بندوں سے پروکشتہ وعدہ کر رکھا ہے اور نشے ہی یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے وہاں وہ کوئی ویرث بات نہ سنیں گے جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے اور ان کی روزی انہیں نرنتر صبح اور شام ملتی رہے گی یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو سنیمی یعنی پرہیزگار رہا ہے وَمَنَ تَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اے نبی ہم تمہارے رب کی آگیا کے بینا نہیں اترا کرتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے بیچ ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے رب ناوات والارض وَمَا بَيْنَهُمَا فَعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہیں اتح تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر جمع رہو کیا ہے کوئی ہستی تمہارے گیان میں اس کے سمککش انسان کہتا ہے کیا واسطہ میں جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لائے جاؤں گا اَوَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکی وہ کچھ بھی نہ تھا تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیطانوں کو بھی گھیر لائیں گے پھر جہنم کے چاروں اور لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے پھر ہر گروہ میں سے ہر اس بیکتی کو چھانٹ لیں گے جو رحمان یعنی کرونا مئے کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھوکے جانے کے یوگے ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے جہنم پر پہنچنا نہ ہو یہ تو ایک نشجد بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو سنسار میں ڈر رکھنے والے تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون اچھی حالت میں ہیں اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو تباہ کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سرو سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان چوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی ان سے کہو جو ویکتی گمراہی میں گرست ہوتا ہے اسے رحمان دھیل دیا کرتا ہے یہاں تک کی جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے چاہے وہ اللہ کا عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور اس کے وپریت جو لوگ سیدھا مارگ اپناتے ہیں اللہ ان کو سیدھا مارگ چلنے کے سلسلے میں انتی پردان کرتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نکٹ کرم پھل اور پرینام کی درشتی سے اتم ہیں پھر تو نے دیکھا اس وقتی کو جو ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو دھن اور سنتان دی ہی جاتی رہے گی کیا اسے غیب کا پتا چل گیا ہے یا اس نے رحمان یعنی کرونا میں سے کوئی پرتگیہ کرا لی ہے ہرگز نہیں جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے جس سرو سامان اور سینہ کی یہ بات کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گی اور یہ اکیلہ ہمارے سامنے حاضر ہوگا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ اپاس سے یعنی پوجی پربو بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے پرشت پوشک ہوں گے کوئی پرشت پوشک نہ ہوگا وہ سب ان کی اپاسنا کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے ویروت ہی بن جائیں گے کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے ستی کا انکار کرنے والوں پر شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب خوب ستی کے ویروت پر اکسا رہے ہیں اچھا تو اب ان پر عذاب اتارنے کے لیے وکل نہ ہو ہم ان کے دن گن رہے ہیں وہ دن آنے والا ہے جب در رکھنے والے لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان یعنی کرونا مئے کی سیوہ میں پیش کریں گے اور اب رادیوں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی اور ہاک لے جائیں گے لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَتَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا اس سمیں لوگ کوئی سفارش نہ لا سکیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان یعنی کرونا مئے کے یہاں سے پروانہ حاصل کر لیا ہو وہ کہتے ہیں کہ رحمان یعنی کرونا مئے نے کسی کو بیٹا بنایا ہے بڑی ہی انرگل بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان یعنی کرونا مئے کے لیے سنتان ہونے کا دعوی کیا رحمان یعنی کرونا مئے کی پرتشتہ کے پرتکول ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اس کی سیوہ میں بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں سب کو وہ اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور اس نے ان کو گن رکھا ہے سب قیامت کے دن اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہوں گے یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں جل ہی رحمان یعنی کرونا مئے ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّا اطح اے نبی اس وانی کو ہم نے سرل کر کے تمہاری بھاشا میں اسی لیے اتارا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوش خبری دے دو اور ہٹھ دھرم لوگوں کو درا دو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُ مِّنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو تباہ کر چکے ہیں پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے